موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضی ڈار بلوچستان کی سرزمین پر ایک بار پھر خون بہا نہ حق معصوم لوگوں کا خون بہا انہی معصوم کا جو کئی سالوں سے اپنا خون بہاتے آ رہے ہیں تین روز قبل مچ کے علاقے میں گیارہ مزدوروں کو موت بانٹ دی گئے انہی مزدوروں کو جن کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے وہی مزدور برادری جو کئی سالوں سے بربریت کی بھین چڑھتی آ رہی ہے وہی برادری جس کو تحفظ دینے کے ہمیشہ وعدے کیے گئے جان کا نظرانہ دینے میں صرف یہ برادری ہی پیش پیش نہیں بلکہ ان کے ساتھ اس جنگ میں کئی ایسے لاشے اٹھے جو بے قصور تھے کئی ایسے گھر اجڑے جو کبھی آباد تھے کئی ایسے یتیم ہوئے جو کبھی شاد تھے آباد تھے کون ہے جو ان کے خون کا پیاسا ہے کون ہے جو انتشار چاہتا ہے کون ہے وہ دریندہ صفت جو معصوموں کی گردنیں کاڑ دیتا ہے کون ہے وہ بزدل جو خون کبھی مذہب کے نام پر بہاتا ہے تو کبھی رنگ تو کبھی ذات پات اس کے آڑے آ جاتی ہے سچ پوچھیں تو مارنے والا ایک ہی ہے اور وہ ہے صرف دہشتگرد یہ وہی دہشتگرد ہے جس سے مقابلہ آج بھی جاری ہے یہ وہی دہشتگرد ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے یہ وہی دہشتگرد ہے جس کا پتہ کسی کو نہیں یہ وہی دہشتگرد ہے جس کا چہرہ مکروح ہے جو کبھی نہ کبھی ضرور مٹ جائے گا ہزارہ برادری آج ایک بار پھر سراپہ احتجاج ہے یہ وہی برادری ہے جس نے دوہزار ایک میں آٹھ لاشے اٹھائے دوہزار تین میں سنتالیس دوہزار چار میں بیالیس دوہزار نو میں تین دوہزار دس میں پندرہ دوہزار گیارہ میں اٹھتر دوہزار بارہ میں اکسٹھ دوہزار تیرہ میں ایک سو ستتر اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور آج بھی وہ اپنے پیاروں کی لاشوں سے لپٹے سڑکوں پر انصاف کے طلبکار ہیں پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیا کبھی انصاف مل پائے گا ان مر جانے والوں کو کیا کبھی انصاف مل پائے گا ان کی داد رسی کون کرے گا اس حوالے سے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے ابھی ایک مختصر سی بریک ایس کی جانے پڑھتے ہیں اور گفتگو کو بریک سے واپس آ کر آگے بڑھا ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں جلیلہ حیدر صاحبہ سماجی کارکن ہیں ویلکم ٹو دا شو جلیلہ بہت ہی علمناک دردناک یہ واقعہ ہے اس پر جتنی مضمت کی جائے اتنا کم ہے آپ کچھ اپنے سینٹیمنٹ جلیلہ شیئر کیجئے گا کچھ انیلائز کیجئے گا آپ کی وہاں پر بات یقیناً اپنے پیاروں سے ہو رہی ہے کچھ ہمیں بتائیے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے اور آپ اس پر کیا سینٹیمنٹ رکھتی ہیں جی بہت شکریہ سب سے پہلے کیپٹن ٹی وی کا کہ مجھے میرے ویوز جانے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل میں بہت ڈسٹرب ہو گئی ہوئی ہے چیز دن میں کیونکہ یہاں یوکے ٹائم میں صبح آٹھ بجے تھے جب میں جاگی تو دن آدھا وہاں گزر چکا تھا اور یہ اتنا علمناک واقعہ تھا کہ جب میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا تو اس کے بعد سے میں بہت رسلس ہو گئی ایک پریشانی سی ہے جب آپ گھر سے دور ہو اور اپنے لوگوں سے دور ہو تو آپ کو حقائق جاننا یا آپ کی استراب مزید بڑھ جاتی ہے تو میں ان سے رابطے میں ہوں خاص کر جو شہدہ کے فیملیز ہیں جن کے ساتھ یہ علمناک واقعہ ہوا ہے تو بیسکلی یہ نیا نہیں ہے کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھے یا زارہ لوگ درنا کیوں دیتے ہیں میں نے کہا ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم ہر سال ہر چے مہینے بعد اپنے پیاروں کے جنازے لے کر ان کی لاشیں لے کر جو ہے وہ آتے ہیں سڑک پہ بیٹھتے ہیں پھر کھیل کھیلتے ہیں پھر ایک بڑی سی ایک زمین کو اتتے ہیں اور جو فائنالیسٹ ہوتا ہے ان کو اس میں ڈال کی دفعن کر دیتے ہیں ہمارے ہاں سوسائیٹی اتنا انسیٹیو ہو چکا ہے کہ اب شاید سو لوگ دو سو لوگ ایکسٹریم اپی ایس کے بچے جو تھے دائی سو بچے ان کے بعد سے اگر ابھی جب تک پانچ سو لوگ نہیں اللہ نہ کرے کوئی کیجوالٹیز نہیں ہوتا ہمارے قوم نہیں جاتی اور پاکستانی قوم کا یہ ارمیہ ہے کہ ہمارے ہاں تشدد نورملائز ہو چکا ہے اور لوگ اس کو یوسٹو ہو چکے ہیں اس لئے پھر جیسے وہ دور دراز بلوچستان میں کوئی ایک پانچ لاکھ آباری والی آفیت آپ کی جو بھی بات جو آپ کہہ رہی تھیں آپ کی ماں کے فیملیز سے بات ہوئی ہے یہ بتائیں جو ہم آپ پر فیملیز ابھی بیٹھی ہیں جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں یہ مجھے بتائیں کہ وزیراعظم کے آج آنے سے ان کے پیارے تو واپس نہیں آئیں گے انہیں کس قسم کی گارنٹی چاہیے وہ چاہتے کیا ہیں وزیراعظم سے کہنا کیا چاہتے ہیں میرے جہاں تک لوائیتین کا ڈیمانڈ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ہر ٹائم ہمیں یہی آثرا دیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ذمہ داران ہیں وہ گرفتار ہوں گے مگر اصل میں جو ہے وہ وہ کہانی بن کے فائلوں میں ڈب جاتی ہے اور جب تک نیا واقعہ ہوتا ہے جب تک لوگ درنوں میں بیٹھتے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے بیس سال سے نامعلوم افراد کے نان صرف پرچے کٹے ہیں ایک شخص نہ گرفتار ہوا نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ایک دو شخص جو گرفتار ہوئے تھے اسے عدالتوں نے بری کر دیا ایک شخص تو ایٹی ایٹی ایف جیل سے پاک کیا تھا تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انصاف نہیں ہے کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو رہے ہمیں بھی تو نظر آئے نا بیس سال سے ہم ہی مر رہے ہیں ہمیں کوئی کوئی گراؤنڈ تو دے نا کوئی چیز تو دے کہ ہم بلیف کرے کہ ہاں ہمیں انصاف مل رہا ہے ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے انصاف نظر نہیں آ رہا ہے اس لئے ہم لوگ لوائقین کا بہت سمپل ہے وہ کیا مطالبہ اور کر سکتے ہیں یہی کہ ان کو انصاف دلائے جائے مطلب ایک بروٹیلیٹی کا ایک لیمٹ ہوتا ہے بروٹیلیٹی کی ایک حد ہوتی ہے یہ بتائیں آپ نے بھی ایک دفعہ ایک پروٹیس لانچ کیا تھا اور آپ بھوکڑ تال پر گئی تھے اور ایک بہت سٹرونگ میسیج آپ نے دیا تھا اس کی اینڈنگ کہا پر ہوئی اس کی فائنڈنگ کیا تھی ہم نے یہ کہا تھا سیدھی سی بات ہے جنرل صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ آپ ہیں دیکھئے ایف سی شہید ہو رہے ہیں ہمارے صوبے میں ٹھیک ہے ان کے بھی نقصان ہو رہے ہیں ہمارے پروٹیکشن کے لیے یہ کہتے ہیں ہم اب ان کا بھی یہ احسان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہمارے لوگ کیوں مارے تو ہم پہ یہ جتایا جاتا ہے کہ ایف سی والے بھی شہید ہوئے ہیں ہم جاتے ہیں کہ وہ واپس جائے ہم وہاں مل بیٹھ کے میڈ مارکہ کر کے اپنے خود اپنی حفاظت کا سامان بندوبست کرے اب ایک غریب صوبہ ہے وہاں پر مہینے کے ایک یانوے کروڑ روپیہ ایف سی کے مند میں دیا جاتا ہے کہ صوبہ دیتا ہے نہ کہ وفا ایک غریب صوبہ جہاں خود اتنی دربدر ہے وہاں پر ملے اور پھر وہ بھی شہید ہو ہمارے بھی لوگ ملے تو پھر اس کا جواز نہیں بنتا تو میں ایک چیف صاحب سے یہ کہا تھا کہ ان کو بیج دے گریس ہے ان کا بھی گریس ختم ہو رہا ہے دوسرا ہمارا یہی تھا کہ ہمارے جو قاتل ہیں ذمہ داران ہیں ان کی پروسیکیوشن کی جائے ان کو گرفتار کیا جائے صرف گرفتار نہیں کیا جائے یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک ناریٹیو ہے پورا اس کو ختم ہونا چاہیے یہ میرے لئے نہیں یہ پورے پاکستان کے لئے ہونا چاہیے کیونکہ ہماری اگلی نسلیں نفرت پہ نہ پھلے پھر تیسرا یہی تھا کہ جو ہمارے فیملیز ہیں ان کی رہیبلیٹیشن کے لئے کام ہونا چاہیے ہمارے اورفن بچوں کے لئے کام ہونا چاہیے جو ہمارے بچے زینوفوبیا کا شکار ہے وہ اجنبیوں سے ڈرتے ہیں غیروں سے ڈرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ان کی بہالی کی جائے مقامی لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہال کی جائے ہمارے تعلیم پہ بہت اثر پڑا ہے یہی باتیں کی سب سے اہم مطالبہ یہی تھا چیف صاحب نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے آپ کی کمیونٹی کو سیکیورٹی دیں گے مگر اب مجھے لگتا ہے اس ملک پہ دو راستے دو ہی وجہ ہوں گے جو ہمارا قتل عام نہیں رک رہا ہمیں کسی سے گلا نہیں ہم عمرانکوان کو بھی مردابات نہیں کہتے ہم نواز شریف کو بھی نہیں ہم زرداری کو بھی نہیں ہم کسی حکومت کے ناکامی کو بھی نہیں کہتے میرا کسی سے گلا نہیں ہے ابھی پہلے شاید گلے ہوتے تھے کہ ہم کہتے ہیں نہ صوبائی حکومت ہے وفاقی حکومت ہے اب یہ گلے بھی نہیں ہے ابھی ہمیں یا تو ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کا پولیسی ہے ملکی وقق انٹرسٹ کے لیے یا پھر دیشت درد واقعی ہمارے ملک کو کنٹرول کر چکے یہ دو آپشنز ہو سکتے ہیں بہت شکریہ جی جلیلہ حیدر حمالی صاحب موجود تھی سماجی کارکن پروگرام اکتو ہے ایک بریک کا بریک ہی جانے بڑھتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہمیں جوائنڈ کر رہے ہیں جنرل امجر شویب صاحب سر بڑا ہی افسوسناک اور درد بھرا واقعہ ہے یہ مچ کا جو ہوا یہ بتائیے اس کے ذمہ داران کیا کبھی قانون کی گرفت میں آئیں گے کبھی یہاں کے رہنے والے لوگوں کو انصاف مل پائے گا دیکھیں یہاں پہ کئی ہم نے ملٹری کورٹس بنائے ہوئے تھے لوگ پکڑے جاتے تھے سدائیں ہوتی تھیں لیکن آگے اپیل کا رائٹ سا جس کی وجہ سے عدالتوں میں وہ لوگ شوٹ جاتے جا کے سینکڑوں کے حساب سے آپ نے اپنے ٹیرس جو ہیں وہ پشاور آئی کورٹ نے چھوڑے اور بھی بار جگہوں پہ وہ ان کے فیصلے نہیں ہو رہے تو ایک تو یہ ڈیٹرنٹ تھا جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ٹیرس کو یہ ڈیٹر رہتا تھا کہ ہاتھ آئے تو یہاں سدا ہو جائے گی وہ تو ہو گیا کسا ختم دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہم نے جب ان کے ساتھ ان کے امن کی بات ہم کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن آنا چاہیے ہم بڑا قلود سے کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے امن کے لیے ان سے کبھی بات نہیں کی نتیجہ یہ کہ وہ جو ہم سے کنسیشنز مانگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے اور کریڈ ہونی چاہیے رستے کھولیں آپ دو رستے پہلے تھے آپ نے چھے کر دیئے اب وہ منڈیاں بھی بنا دیں اپنے بارڈر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آندورفت کا ابھی وقت نہیں ہے جہاں اتنا ٹیرزم ہو وہاں یہ رہائتیں ابھی اس ٹیج پہ دینی جا سکتی ہیں لیکن ہم دے رہے ہیں پی ٹی ایم ہے وہ کہتی رہی کہ جناب چیک پوسٹیں اٹھائیں وہ آپ نے اٹھانی شروع کی کیونکہ وہ ان کو بھی ہمارے عوام جو کہ بڑے بھولے بھالے ہیں اس معاملے میں انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تو چیک پوسٹیں بھی بڑی کم ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ڈوزیر ایشو کیا جس میں بھارت کا ہم نے ساری اس کی کرتوٹیں بتائیں کہ کیسے وہ ٹیرزم کروارا ہے اور اس میں ہم نے آئیڈنٹی فائی کیا کہ ٹی ٹی پی کے اور بلوچ سپریٹیس تو ہیں ان کے چھے سٹھ کیمپس افغانستان میں موجود ہیں اور ان کو ڈی ایس اور راو منیج کر رہی وہاں سے چلا رہی ہیں تو وہ بھی ہم نے آج دن تک اس کو افغانستان کے ساتھ تو ٹیک اپ نہیں کیا سمین تو سرزمین تو ان کی ہے شواہد موجود ہیں ڈوزیر ہم نے بھارت کا دیا ساری دنیا کو دیا تو افغانستان کا ڈوزیر بھی تو ان کے حوالے کرنا چاہیے اب چیز یہ ہے کہ ملک میں آپ ایک وقتے جو لوگ اندر دہشتگردی کر رہے ہیں ان کو آپ نیوٹرلائز کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں یا ان کے اصلاح پکڑا جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پھر کچھ امن آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ بھی تھوڑا ریلیکس کر جاتے ہیں لیکن جو باہر سے آپ کا دشمن ہے اس کے ازائم تو نہیں بدلے اس کا تو سورس اس کا تو سب کچھ مہیں موجود ہے جو کہ چیسٹ کیمپ سے پھر انٹرنیشنلی جو بڑی تبدیلی آئی وہ یہ کہ سی پیک کا سڈنلی ایک قصہ جو چلا اس سے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے عالمی سطح پہ قوتیں کوششیں شروع ہو گئیں اور آج امریکہ اور بھارت اور اس کے ساتھ بعض خریجی ریاستیں یہ ایک پیش میں ان کا ان کو ضرورت ہے کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کریں اور سی پیک کو ڈسٹرپ کریں یا ختم کریں تو پاکستان میں بہت بڑے مسائل سے دو چار ہے جہاں کم کی یک جیتی چاہیے پاکستان کی بجائے آپ نے تشارہ کیا ہے جیوگرافیکلی جنرل صاحب ہمیں بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے سی پیک کا بھی مسئلہ ہے افغانستان سے بھی مسئلہ ہے بھارتی درندازی بھی ہے پاکستان کی پالسی میکنگ کے اندر بہت سارے فلاؤز بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے جگہوں میں ہم ٹھیک بھی پرفارم کر رہے ہو سکتے ہیں اب یہ جو تمام چیزیں نا سر یہ عام شخص عام شہری جس کا گھر میں ماں باہ بہن بھائی میں کوئی ایک چلا جاتا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے چیزوں کو وہ یہ کہتا ہے بھائی میرے گھر کا فرد مر گیا اس کو مار دیا گیا اس کا قتل ہو گیا اور ہزارہ کمیونٹی کے گرم بات کریں تو کمیونٹی پہلے بہت ساری دفعہ ایسی کئی ساری قربانیاں بھی دیتی آئی ہے اب ہم اس پالسی یا نیشنل جو ایک ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں یا پاکستان کی پالسی کی بات کر رہے ہیں وہ عام شخص اس کو نہیں سمجھ باتا وہ کہتا ہے بھئی یہاں کی پولیس یہاں کی سیکیورٹی جتنی فورسز ہیں وہ ہمیں مسئلے کا حل کر کرتے ہیں اس کو کس طرح سمجھائیں گے ساری بات ہے یہ بات درست ہے اس کے دونوں پہلو ہیں آپ کے بات بلکل درست ہے ہزارہ کمیونٹی نے بڑا سفر کیا اور اس کا دکھ بھی ہے ان سے ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی شبہ سے پہچانے جاتے ہیں ورنہ تو کسی کے ماتھے پہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی شبہ سے پہچانے جاتے ہیں لہذا حکومت کو ان کے لیے سپیشل انتظام کرنا ہوگا اور ان کے لیے جوبز وغیرہ اپورچنیٹیز میں وہ وہ ایسی کنفائن جگوں پہ یا ایسی جگوں پہ جہاں پہ ان کو سیکرٹی دی جا سکے وہاں رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ وہ بیچارے ہر جگہ ادھر ادھر پھیلے کیونکہ روزگار ہے انہوں نے جانا ہوگا تو اس کے ذمہ دار کیا حکومت موجودہ اور ماضی کی حکومتوں کا مانتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہے کہ آج تک ان کو یہ بحال نہیں کرسکے ایک فال شہری کی طرح کیونکہ وہ اپنی شباہ سے پہچانے جاتے ہیں اس لیے ان کو ہر وقت خطرہ ہے بلکل ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اس طرح حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جس طرح کے ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے پیچھلے ڈیر دو سال سے ادھارہ کمیونٹی کے خلاف کوئی بڑا ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا اب ہوا ہے تو لازمان میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک پرمنٹ سلوشن اور وہ یہ ہوگا یہی کہ اس کمیونٹی کے جو سمجھدار ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلین ورک آؤٹ کی جائے ان کی تجاویز بھی لی جائیں اپنی تجاویز بھی دی جائیں اور اس کے تحت ان کو وہ سیکیورٹی مہیا کی جائے کیونکہ یہ باہر سے خطرہ تو ابھی ٹلہ نہیں اور خدا جانے کتنے سال تک لہتا ہے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ ساتھ ان کو بھی اور سب کو واضح کرنا ہوگا کہ یہ صرف ہزاروں کا مسئلہ نہیں ہے دشمن جو ہے وہ آپ کے اندر صرف دہشتگردی کرانا چاہتا ہے اور آپ کے لوگ مارنا چاہتا ہے لیکن یہ ٹارگٹ وہ ہے جہاں وہ کر کے تو آپ کو شیعہ سننی مسئلہ بھی کھڑا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک کمیونٹی کو بھی آپ سے بزن کر سکتا ہے ورنہ اس سے آٹھ دن پہلے ساتھ ایف سی کے جو جوان وہاں پہ شہید ہوئے ہرنائی میں وہ ہزارے تھے کیا وہ ہزارے تھے فوٹبال گراؤن کے بارے بلاسٹ وہاں بھی دو لوگوں کی اشارت ہوئی تھی بے شمار اتنے زیادہ یہاں پہ یہ ہو چکے ہیں واقعات اس میں بلوچ بھی گئے اس میں پختون بھی گئے اس میں کچھ ہزارہ بھی گئے چیز یہ ہے کہ ہزارہ لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے پلین ورکاوٹ کرنی چاہیے ان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ان کے حالات اور معاملات کے مطابق لیکن ان کو ساتھ یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ بھی تعاون کریں آپ بھی اپنے لوگوں کو بہت دور درازے دور 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 اراکوں میں بغیر پروٹیکشن کے ناجانے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دشمن جو ہے اس کی پہچان اس وہ یہ نہیں پہچانتا کہ یہ ہزارہ ہے یہ کون ہے ہزارہ تو صرف اس نے کہا کوئی شاخصانہ چھوڑا ہے چھیڑا ہے کہ کافی عرصے سے ہزاروں نے کوئی ایسا کوئی اتجاج نہیں کیا تھا تو اب اتجاج کا موقع مہیا کیا ورنہ جتنے باقی لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح مارے گئے یہ بتائیے گا سر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بالکل درست کہہ رہا ہے ایک سیکنڈ اگر آج میں کہتے ہیں کہ اسی ہزار لوگ پاکستان میں مارے گئے تو اس میں سے تعداد دیکھنے کے اسی ہزار ہزارہ ہیں کیا نہیں اسی ہزار تو اس میں ہزارہ نہیں ہے بہت سارے لوگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ فرق بھی اپنے عوام کو لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اگر اسی ہزار لوگ یہاں مارے گئے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ دو ہزار ہزارے ہوں لیکن اٹھتر ہزار پاکستان کے دوسرے شہری ہیں جس میں کرسچین بھی ہیں بچارے جس ان کے چرچوں پر حملے ہوتے رہے جس میں عام شہری ہیں جس کا کوئی قصور نہیں ریڈی بان سڑک پہ کھڑا ہے دماکہ ہوا مارا گیا اس میں سیاست دان بھی ہیں اور فوجی تو بے پناہ ہیں ادھاروں میں ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو اگر میڈیا میں یا کہیں اور وداحت نہیں کریں گے ایکسپلین نہیں کریں گے یہ چیزیں تو ایک غلط امپریشن جاتا ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک کمیونٹی جو ہے وہ ٹارگٹ ہے وقتن وقتن مختلف کمیونٹیز فوکس رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں کئی چرچوں پر حملے ہونے شروع ہو گیا پشاور میں ہوا لاہور میں ہوا رائیو انسائٹ میں ہوا یہ اس وقت یہی امپریشن مل رہا تھا کہ صرف کمیونٹی جو ہے وہ ٹارگٹ ہے لیکن دشمن بھی ہی کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایک تو بندے مارے دوسرا یہ ایک منافرت کھلائی کے کمیونٹیز کو ایک دور سے سے مترفر کیا تو ہمارا رول میڈیا کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایکسپلین کریں کہ بھئی یہ دکھ ہم سب اٹھا رہے ہیں یہ دکھ صاحب اٹھا رہے ہیں اور صاحب اس میں برابر کے شریک ہیں ہمیں تحفظ دینا چاہیے ہم کریں گے کوشش آپ تعاون کریں ہم بھی کریں گے لیکن اس کو سمجھیں کہ یہ دکھ ملک کا ہے کسی ایک شخص کا یہ ایک کمیونٹی کا نہیں بلکل جی پورے ملک کا دکھ ہے جنرل امجر شہیب صاحب مارے صاحب موجود تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ صاحب گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک اپ ریکش جانے بڑھتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جو ہزارہ کمیونٹی کی کلنگ ہوئی ٹارگٹ کلنگ اس کے بعد ہزارہ کمیونٹی وہاں پر موجود ہے اور پروٹیس کا سلطح جاری ہے انہوں نے اپنے پیاروں کی لاشوں کو دفنانے سے انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ جب تک وزیراعظم پاکستان خود یہاں پر نہیں آئیں گے تب تک کسی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے اسی حوالے سے پروگرام میں میں جوائن کر رہی ہیں بشرا رند صاحبہ یہ ترجمان ہے وزیراعالہ بلوچستان کی بشرا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں آپ وہاں پر بڑی قریب سے ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں جو پروٹیس چل رہے ہیں آپ لوگوں نے اس پروٹیس کو ڈیل کرنے کے لئے بھی تک کیا کیا ہے لیٹس کیا سیچویشن ہاں پر تشکیل دی گئی ہیں ایک کمیٹی جس میں ہمارے ایک ایڈوائزر ہیں اور دوسرے جو ہیں ایم پی ہیں قادر نائل اور خالق ہزارہ ان کے مشتمل کیونکہ یہ خود ہزارہ ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک تو ان کے اندر ایک کمیٹی دی گئی ہے جو ان سے باتشیت کر رہے ہیں نیگوسییشنز کر رہے ہیں اور دوسری جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے وہ ہے کمیشنر کویٹا ہے ہمارے ریوینیو منسٹر ہیں فائنائنس منسٹر ہیں اور وہ منسٹر ہیں تو یہ اپنی کوشش حالق جاری رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ یہ میکر جو ہے آج شام تک کسی طرح کسی طرح سوال بھوجائے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جارہ یہ واقعہ ہو گیا ہزارہ کمیونٹی یا اس کمیونٹی سے جو بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں ان کے نئے نقش ایسے ہیں کہ آپ پہچان لیتے ہیں ان کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے متعدد بار اٹیک ہو چکے کئی جانے جا چکیں کئی دفعہ وعدے ہو چکے ان کی سپیسیفک سیکیورٹی کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے ابھی تک کیا کیا ہے دیکھیں ان کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر کوئٹا سٹی میں بیسٹ ہیں اور بالکل پہاڑ کے ساتھ ان کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو وہاں چاروں طرف یہ بہت سیکیور ہے اور ایون چیک پوسٹ لگائی گئی ہے لیکن کیونکہ یہ جاپ کے سلسلے میں کانت مائنز کے اندر مزدوری کر رہے تھے تو ظاہری بات ہے وہ مزدوروں کے ساتھ آل اوف اثر دن میں ایک واقعہ ہونے والا تھا وہ ہوا ہے کیونکہ ایسے نا خوشگوار واقعہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی رکبے کے لیے آپ سے بہت بڑھائے اور اس کو جگہ 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 سیکیور کرنا اور اس کو چوکیاں لگانا بہت مشکل ہے اسی وجہ سے اب ہم فینسنگ کر رہے ہیں پورے بلوچستان میں اور یہ بارڈرز کو ساری ہم لوگ فینسنگ جب کر دیں گے تو اس سے ہمیں بہت ریلیف مینے گا ہمارے لوگ بہت سیکیور ہو جائیں گے اچھا اب دیکھیں وہاں پر دھرنا زیرہ جاری ہے اور وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب وہاں پر آیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی لیکن ان کی کسی بھی جو مطالبہ ہے یہ ان کی آفر ہے اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر داخلہ سے بات نہیں ہو سکتی وزیر آزم وہاں پر خود آئیں خود پہنچیں اور سورسز یہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ درجمان ہیں اس حکومت کی وزیر آزم کی درجمان ہیں آپ لوگ اس سارے معاملے کو ان سے نیگوسیشنز کے معاملے کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں ان کے مطالبات کو انٹرٹین کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں سی ایم دلوستان کی کہنے پر یہ ساری کمیٹیاں تشکیل کی دیگی ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں بات یہ یہ کہ شاید انہوں نے ماضی میں بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے ہزارہ کمیونٹی نے اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ان کی ظاہرے ایک کمیونٹی سے دو دو سو علاشے بھی ایک دن میں گئی ہیں یہ جب ہواب اسلام ریسانی کا دور تھا تو ظاہرے اب ان کو مطلب ایک طرح کہ وہ چاہیے کہ نیکسٹ دوبارہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اس بات پر سیکیور کرے کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہوگا اس حوالے سے تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ ڈلیئے ہو رہی ہیں اور آئیم ویڈی اوپن کہ خدا نے چاہر کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکل آئے گا تو فیوچر کو آپ یہ بتائے گا بشرا صاحبہ کہ فیوچر کو ان کے سیکیور کرنے کے لیے پھر آپ کون سے ایسے میجر سے لینے ہیں اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں تو زیر ہے ان کا رائٹ ہے وہ اپنے بہت سارے بچے جوان بڑے اس سارے واقعے کے اندر خواتین اپنی بہت ساری زیر ہے انہوں نے جانوں کے نظرانہ پیش کی ہے تو یہ ان کا کنسرن ہے ان کا فیر ہے آپ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بلوچستان جو ہے اسپیشلی یہ کوئٹا سٹی میں اس طرح کے وارداتیں بہت ہوئیں اور ابھی بھی مسئلہ کم ہو گئیں یہ اٹیکس دو داری سالوں میں کافی کم ہو گئے جو پہلے بہت بڑے بڑے اٹیکس ہوتے تھے بوم بلاکٹ ہوتے تھے اور آہ یہ ٹارگٹ کلنگ سی آنمداللہ وہ اس لیول کے نہیں رہے کافی حد تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو تھوڑا بہت بہت بھی ہے اس کو بھی ہم جب فینسنگ کر لیں گے تو مزید کنٹرول کر لیں چلے بہت شکریہ جی بشہ رنس صاحبہ ہمارے صاحبہ موجی ترجمان ہے وزیراعالہ بلوچستان کی آپ کے وقت بہت شکریہ پروگرام میں وقت تو ایک بریک آپ بریک کی جانے پڑھتے ہیں ویلکم بیک آفٹے دا بریک گفتگو آج کریں گے ایک اور انتہائی اہم واقعے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ایسی ہسٹارک ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے جس کا انتظار آج بھی جو ہے وہ کشمیری کر رہے ہیں پانچ جنوری کا یہ دن جب یونائٹ نیشن نے پلیبیسائیڈ کرنے کا حق ہے خود ادرادیت کا کہا کہ تمام کے تمام کشمیری اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جس کا خیر آج تک بھی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی اور بھارت ویسے کہ ویسے ہی جو ہے وہ اپنے آہ تمام تر جو بھی وہ پلان لے کر چلا اس تف سے لے کر آج تک ایگزیکیوٹ کرتا آ رہا ہے مودی سرکار مودی حکومت جب کی پاور میں ہیں دتوہ کا جب سے وہ پرچار کر رہے ہیں دن دگنی رات چگنی اس پرچار کے اندر وہ محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں ڈومیسائل کے معاملات سے لے کے جو سی اے اے کا جو قانون ہے اس کے نفاظ تک کشمیر کے اندر پانچ اگست سے لے کے اب تک کشمیر کے اندر جس قسم کی بربریت کا بازار گرم کا رکھ ہے بھارت نے وہ اپنی مثال آپ ہے پروگرام میں اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں جوائن کریں گوھر گلانی صاحب ویلکم ٹو دا شو گوھر صاحب سر آج کے دن کی سگنفیکنس پہ ہمیں کچھ بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ کشمیری آج بھی سرائٹ سے محروم ہیں اس میں کس جگہ پر لیک ہوا دیکھیں مردسو صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج کشمیر موڑ پر کھڑا ہے جہاں جو والدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچوں کی لاشیں دیں تاکہ ہم ان کا ڈگنیفائیڈ بیریل یعنی ہم عزت کے ساتھ ان کو اپنے مقبر میں دفن کریں اس قدر حالات خراب ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مارو مت ہمارے بچوں کو مارو مت ان کو ہلاک مت کرو ان کو اب قتل نہ کرو بلکہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم ان کی لاش ہمیں حوالہ کر دو تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح شپیہ میں ایک جو فرضی جھڑپ ہوئی تھی کچھ مہینے پہلے اب ایک اور جو تین فیملیز ہیں تین کمبے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے تین بچوں جو سترہ سال سولہ سال اس طرح کی عمرے تھی ان کی تو ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسے قتل کیا گیا وہ بلکہ گھر میں تھے پہلے تو اگلے روزی ان کا انکاؤنٹر میں وہ مارے گئے تو وہ یہ مطابقہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی لاشیں دوں کیونکہ جو کوویڈ کے بعد سے جو حکومتی پولیسی ہے انتظامیہ کی وہ یہ ہے کہ وہ اب لاشیں بھی لوہہکین کے حوالے نہیں کر دی تو آپ نے ڈومیسائل کا ذکر کیا اسی طرح ڈیموگرائفک انجینئرنگ کا جو ہے اس کا بھی تذکرہ چھڑتا رہتا ہے آپ نے سی اے ایک ہی بات کی تو اوورال اگر آپ دیکھیں گے بھی گارڈین میں ایک مضمون چھپا تھا پورا جو ورلڈ آرڈر جیو پولیٹکس کیسے ہوگی ڈرمپ کے جانے کے بعد اور پوسٹ کوویڈ ورلڈ جو ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی تو وہ جو منظر نامہ اس میں کھینچا گیا تھا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ جو موڈی سکار ہے کا مضم تو وہ اپنے ایجنڈے کے تحت جو مسلم کش اس کی جو پولیسی ہے وہ بھارت کے مسلمان ہو یا کشمیر کے مسلمان ہو تو ان کے تائیں چاہے وہ یونیفارم سیول کورڈ ہو یا جو کانٹروورشل سٹیزن ایمنمنٹ ایکٹ ہو یا رام مندر کا بنانا ہو تو اس طرح کی جو یہ ہے یا لاؤ جیاد کے حوالے سے ایچکوانین ہو تو آپ جاری رہیں گے اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے جیسے ایک ایسا فیلڈ ہے کھلا میدان ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو بھی کرے گے اس کے لئے کوئی کاؤسٹ نہیں ہے کیونکہ سارے جو اقوام ہیں جو ملک ہیں وہ اپنے اپنے جو مصروف ہیں کوئی کووڈ میں مصروف ہے کسی کی ایکانومی تباہ اس کا جو ہے معیشت کے برے حال ہیں تو ان کو یہ پورا confidence ہے یہ اعتماد ہے کہ بھارت کی خود کی اپنی معیشت بہت کمزور ہونے کے باوجود وہ اس ہندوتوہ کے ایجنڈے پہ جو گامزن ہے اور ان کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ ہو مغربی طاقتیں ہو یا پاکستان ہو ٹرکی ہو یہ ساری جو مقوتیں مل کر بھی اس کو روک نہیں سکتے اس کے منصوبے کو روک نہیں سکتے تو وہ confidence ہے اچھا یہ بتائیے گا very specific question اب آپ نے پاکستان کا ذکر کیا اور اس ریجن کی بات آپ نے بھی کی پاکستان ایک dossier سمیٹ کرائے یونیٹن نیشن کو اور اس میں تمام evidences جو substantial evidences تھے وہ بھی سمیٹ کرائے سوال یہ ہے کہ یہ تو آج کی دن کی جو significance ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہیں اور آج بھی تمام مسلمان خصوصاً کشمیری برسرے پہ کار ہیں یہ بتائیں کہ ویسٹ یا ایسی قوتیں جو decision makers ہیں why they are silent وہ کیوں ایک criminal silence لیے ہوئے ہیں کہ وہ مجرمانہ اس خاموشی کی آرڈ میں بس وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور کوئی action نہیں لیا جا رہا I mean ہر evidence ہر چیز دنیا بھر کے سامنے ہے تو پھر کچھ ہو کیوں نہیں رہا بہت اچھا سوال کیا مرتضی صاحب آپ نے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو آج کل جو international relations ہیں یا global جو politics global relations وہ rely کرتی ہیں economic relations پہ ان کا سیدھے سادہ جو انحسار یا دارومدار ہے وہ ہوتا ہے آپ کے جو معاشرتی تعلقات ہیں ملکوں کے ساتھ تو آپ western ملکوں کی بات کیجئے فرانس for example مثال کے تو فرانس کیوں بات کرے گا وہ کشمیر کی یا فلسطین کی اس کو رفیل جیٹ بیچنے ہیں بھارت کو جرمنی کیوں بات کرے گا فائلیشن کی ان کو فوکس واغن بیجنی ہے تو یہ economic relations آج کل کے زمانے میں اتنے سپسیڈ کرتے ہیں باقی issues وہ کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کھلی چھوٹ دی جاتی اور خاص کر بھارت اتنا بڑا مارکٹ ہے چائنا ایک رائزنگ پاور ہے تو ان معاملات میں جب بھارت کی بات آتی ہے اور خاص کر پاکستان اور بھارت کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں یہ arguments کی بات نہیں ہے دلیل کی بات نہیں ہے آپ کی دلیل کتنی بھی ہی مضبوط ہو آپ کی arguments کتنے ہی strong ہو at the end of the day it matters کہ آپ کے economic relations کس ملک کے ساتھ ہیں اور آپ کا جو آپ کی جو interest ہیں economic interest وہ کس ملک کے ساتھ ہیں تو وہاں morality یا arguments کی کوئی وہ کوئی معنی نہیں لیکن گوھر صاحب دیکھیں اگر economic stability کی ہی بات کریں تو اگر انڈیا آج بڑا strong ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یا دنیا کو بڑا economic تعلقات بحال کرنا چاہتی ہے بھارت کے ساتھ تو اس سارے کے اندر جو over shadow ہو رہے ہیں جو ایک لوگ کے اندر لاوہ بن رہے ہیں جو ابل سکتا ہے کسی بھی وقت تو وہ جو economy انہوں نے کٹھی کیے وہ تو لاوہ اس کو سارے کو رونتا چلا جائے گا ایسی economic stability کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ ایسے لوگوں کو جو سپریس کیے جا رہے ہیں اتنے سالوں سے اتنی دھائیوں سے سپریس کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کرتے آ رہے ہیں وہ کبھی نہ کبھی تو آپ پہ پھٹیں گے تو وہ سارا جو آپ نے economy کٹھی کیا وہ ساری کی ساری لے بیٹھیں گے وہ تو دیکھیں پھر سے بہت بہت اچھا سوال آپ نے دوبارہ کیا میں آپ کو بتاؤں گا ایک میم آئی تھی انٹرنیٹ پہ اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ جو موڈی جی ہیں یا امیت شاہ جی ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹیلیویجن کے انگلز دکھائے گئے تھے جیسے صدیر جی ہیں زینیوز کے اور بھی اسی طرح کچھ لوگ تھے اس میں تو وہ ایک examination room میں دکھائے گئے جو یہ بتایا گیا کہ پیپر ایسا آیا ہے کہ سکھوں کے بارے میں تو ہمارا کوئی subject expertise ہے ہی نہیں ہمیں تو ہندو مسلم کھیلنا تھا تو جو farmer protest ابھی ہو رہے ہیں for example پنجاب میں یا دیگر جو بار دیستے ہیں اس میں بتایا گیا کہ دیکھیں اب سکھ اگر protest کرے گا تو اس کو خالستانی بتایا جائے گا مسلمان کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ پاکستانی کہا جاتا ہے تو یہ گاہ ہے مسلمان پاکستانی بات ہے ایک نیا اب یہ سکھ جب سرکوں پہ آئے تو اس سے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا اب یہ ہے کہ میں guardian مضمون کی پھر سے دوبارہ اس کا ذکر کروں گا اس میں یہی بتایا گیا یہ پہلی بار officially انڈیا ریسیشن میں چلا گیا ہے لیکن اس کی باوجود جن کا یہ ہندوطوہ پروجیکٹ ہے بھارت میں خود ایسے لوگ جو سینٹریسٹ ہیں یا لیفٹسٹ ہیں یا ایون جو کانگریس بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ گوھار گلانی سام موجود ایک سرینگر سے ہمیں یہ پروگرام میں جوائنڈ کرے تھے پروگرام کا وقت انفارشنلٹی ختم ہو چکا کال انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ